اسلام علیکم ناظرین پروگرام طریق زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز حسین ناظرین ہر دن کی طرح آج بھی ہم ایک نئے عنوان ایک نئے عظم اور سوچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں انسانی حقوق ناظرین انسان اس قررہ عرض پر وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر فضیلت بخش دی ہے تمام مخلوقات میں اس کو فضیلت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہ ہم نے بنی آدم کو عظمت دی فضیلت دی اور عزت دے دی ہے ناظرین اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رحیل اعجاز صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب رہنمائی فرمائے کہ اسلام جو ایک مساوات کا درس دینے والا دین ہے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے کہ اسلام انسانی حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت بہترین سوال ہے آج کا ماشاءاللہ اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیونکہ یہ تو ایک عالمی ایجنڈا بن گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں فعال ہیں سرگرم ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر بھی اس میدان میں کام کیا جا رہا ہے بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں اور وہاں انسانیت کو نمائیہ کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں آگے آ کر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی انسانوں کے حقوق جہاں جہاں سلب ہو رہے ہیں جہاں جہاں سماج میں طبقاتی نظام ہے اور عدم مساوات ہے اور نائنصافیاں کی جا رہی ہیں تو وہاں سے وہ نائنصافیاں ختم ہو اور لوگوں کو آویئر کیا جائے کہ انسانی سطح پر ان کے کیا حقوق ہیں تو یہ تو اس طرح کا سلسلہ ہے لیکن اگر آپ بحیثیت مسلمان بات کریں تو ہمارا دین دین اسلام تو بات ہی انسانیت کی کرتا ہے دیکھیں ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی رحمت اللی العالمین ہے اور جو رحمت اللی العالمین ذات ہے وہ محسن انسانیت ہے ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کا تصور محسن انسانیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری انسانیت کو مخاطف فرمایا یا ایوہ الناس کہہ کے یا ایوہ الناس اے انسانوں اے جمعی انسانیت تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے وہ تمام کائناتوں تمام جہانوں کا پروردگار ہے کردگار ہے پالنہار ہے اور تمام انسانیت کا بھی خالق ہوئی ہے تو جو انسانیت کا خالق ہوگا جو فاتر السمواتی والارد ہوگا جو آپ کی فطرتوں کا خالق ہوگا تو وہ پوری جن سے بشریت کو مخاطب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے اسلام کا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہم تک پہنچا ہے تو وہ جمعی انسانیت کی طرف ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قافت اللہ ناس کی طرف مبوس کیا گیا پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو ساری انسانیت کو عالم بشریت کو مجموعی طور پر کلیکٹیولی شرف و فضیلت والا بنایا بائی سے تقریم بنایا وَفَدَّلْنَا عَلَىٰ قَثِرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْدِيلَ اور اسے قصیر مخلوقات پر فضیلت دی دیکھیں آپ ساری مخلوقات ایک طرف اور انسان ایک طرف تو اس لحاظ سے اپنی نو میں جن سے بشر اپنی نو میں اسپیشی ہونے کی حیثیت سے بہت سپیشل ہے یہ اشرف المخلوقات ہے کیونکہ یہ صاحب ارادہ و زی شعور مخلوق ہے صاحب احساس مخلوق ہے اسے اپنے ارادے کا اختیار سوچ کا اختیار حاصل ہے یہ فری ویل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور اس فری ویل کا دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا خیال لکھا کہ فرمایا وَحَدَيْنَهُنْ نَجْدَيْنْ کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے اچھائی کا راستہ بھی برائی کا راستہ بھی اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے اختیار کر لے آپشن دے دیا جبر نہیں ہے پابندی نہیں ہے لا اقراحہ فِددین دین کے اختیار کرنے میں بھی انسانوں پر جبر روا نہیں رکھا گیا یہ مشیطِ الٰہی اور منشاہِ الٰہی نہیں ہے کہ تمام انسانیت کو بغیر آپشن دیئے جبرن ایک دین کا پابند کر دیا جائے نہیں تمہارے پاس عقل ہے تمہارے پاس شعور ہے تمہارے پاس احساس ہے تمہارے پاس خیر و شرکہ پیمانہ ہے تو یہ آپشن سے تمہارے پاس تم غور و فکر کرو سوچو حجت تمام کر دی گئی ہدایت کے اعتبار سے حجت تمام کر دی گئی انبیاء کو بھیج کر حجت تمام کر دی گئی وحی ربانی کے تعرف کے ذریعے جب یہ حجت تمام ہو گئی تو اب تمہارے پاس آپشن ہے تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم چاہو تو کفر کی راہ اختیار کر لو اور تم چاہو تو ہدایت کی راہ کی طرف آ جاؤ باہر طور یہ اللہ تعالی نے انسانی ارادے کا کتنا خیال رکھا کہ اس کو جبر سے آزاد رکھا کیوں اس کے پاس سوچ ہے اس کے پاس فکر ہے اور وہ ارادے بانتا ہے اور اس پر عمل درامت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو منصوبہ میرا ہے میں اس کو پاید تکمیل تک پہنچا دوں یہ الگ بات ہے کہ حالات اس کے موافق ہیں یا نہیں ہیں ہم عظم کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں لیکن اختیار کرنے کا حق ہمیں ہے تو یہ انسانیت کی جو خصوصیت ہے اللہ تعالی نے اس کا خیال لگا اچھا اب آپ آئیں انسانی حقوق کے تعلق سے اسلام نے ساری انسانیت کو بے ایک وقت ایڈریس کیا اللہ تعالی نے یا ایوہ ناس کے جمعی انسانیت کو مراد لیا اور کہا کہ تم اللہ کے راستے کی طرف آجاؤ اس سے بھی پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اقدار کو عملاً برت کر اس کا احترام کر کے مثالی نمونہ قائم کیا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیست سے پہلے بھی انسانی اقدار کو ہی فروغ دے رہے تھے دیانت دارانہ صورت میں ایمان دارانہ صورت میں اچھائی کی صورت میں نیکی اور بھلائی کی صورت میں اور جہاں پہ کوئی مناخشہ ہوتا کوئی جھگڑا ہوتا آپ جو ہے وہ مسالحت کی رہا نکالتے تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ ساری انسانی اقدار ہیں انسانی اقدار یہ ہیں کہ جیو اور جینے دو انسانی اقدار یہ ہیں کہ خوش رہو اور خوش رہنے کا حق دو انسانی اقدار یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو جیسے غالب نے دیکھے کہا تھا نا اگر احساس کی کمی ہو تو کیا ہوتا ہے غالب نے اپنے شہر میں کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا دیکھیں ایک چیز ہے آدمیت تمام انسانوں میں آدمیت مشترک ہے صحیح ہے اب آدمیت کے ناتے ہم بشر ہیں آدمی ہیں تو ہماری فیزیولوجیکل نیڈز ہیں ہم ہمارے آدمیت کے کچھ تقاضے ہیں اب کیا وہی تقاضے پورے کرنے کا نام زندگی ہے نہیں بلکہ آدمیت کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ہمیں شرف انسانیت کے منزل میں قدم رکھنا ہے انسانیت ایک شرف کا نام ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہاں دیکھیں رحمان نے قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان کو پیدا کیا انسانیت کو پیدا کیا اللہ محل بیان پھر اسے بیان کی بے پناہ صلاحیتوں اور استعداد سے نوازہ مالہ مال کیا ٹھیک ہے تو کتنا احتمام ہو رہا ہے جگہ جگہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے جگہ جگہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے انسانیت مقدم ہے اور انسانیت اصل میں ایک شرف ہے ایک فضیلت ہے ایک ایسی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنی فیزیولوجیکل نیڈ سے اوپر اٹھ کر آپ نے شرف انسانی کو پا لینا ہے تو جب ایک مسلمان کو یہ حکم ہے یہ تعلیمات ہیں اللہ رب العزت کی منشاہ اس کو معلوم ہو گئی نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے سامنے آ گیا خلفاء راشیدین کی سیرت سے ان کے فرامین سے ہمارے پاس بہترین مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کا اپنا طرز عمل موجود ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے خیر الناس ہی میان فاؤن ناس تمہیں بہترین وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہے یعنی انسانوں کو فیسیلٹیٹ کرنا ان کی زندگیوں کو آسان کرنا انہیں راہتیں پہنچانا یہ تو ہمارے دین کا مطمئے نظر ہے یہ ایک مسلمان کا حدف ہونا چاہیے کہ وہ آسانی پیدا کرے اور حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ خوش خبریاں سناؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ آسانیاں پیدا کرو تنگیوں سے بچاؤ یہ روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایڈرس کرتے ہوئے کہا کہ تم انسان ہو تم پہلے انسان ہو انسانیت مقدم ہے دیکھیں اسلام نے کہیں بھی کسی بھی سطح پہ دین دھرم مسلک کی بنیاد پہ سیکٹ کی بنیاد پہ کلڈ کریڈ کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں کی ہے ہاں ایک فرق ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے صحیح ہے اور باقی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اب یہ فرق تو از خود ہو جائے گا جو اسلام کو مان رہا ہے وہ ایک دائرے کے اندر آ گیا اور اسلام کے دائرے کے اندر آنے کے بعد اسلامی دائرے کی پابندیاں اس پر لاغو ہو گئیں جابر نہیں ہے پابندیاں ہیں اسلام مجبور نہیں کرتا پابند کرتا ہے اور پابندیاں ذمہ دار بناتی ہیں انسان کو اور ذمہ داری ہی کا نام انسانیہ تھے ٹھیک ہے اور جو دائرے سے باہر ہے وہ ظاہر ہے اس نے وہ ہلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا تو یہ اس فرق کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم کافر کہہ کے کوئی تحقیر نہیں کرتے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نون مسلمز ہیں they are the non muslims کہ وہ غیر مسلم ہیں یعنی وہ دائرہ امن و سلامتی یا اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تو یہ فرق ہے اس فرق کو بتانے اس سے نہ کوئی ہم تظلیل کرتے ہیں نہ تحقیر کرتے ہیں نہ تانہ زنی کرتے ہیں نہ کوئی ٹانٹ ہے بلکہ یہ ایک فرق ہے اور وہ فرق ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے تو اسلام نے تو انسانیت کی روادارانہ روش کو فروغ دیا ہے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اقدار کو پروان چڑھایا ہے اور اسے عوج سریعہ پر پہنچا دیا ہے کہ خدبہ حجت الودا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج کرتے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کا وہاں مجمع ہے اور وہاں آپ انسانیت کا عالبی منشور دیتے ہیں یو اے نے تو چودہ سو سال بعد جا کے قائم ہوتا ہے ادارہ انسانیت کا عالبی چارٹر تو ابھی جمہ جمہ چار دن ہوا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے چودہ سو سال پہلے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خدبہ حجت الودا ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے تو آپ بتائیے اس سے بڑی مساوات کی مثال کیا ہوگی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کی مال جان عزت عبرو کے در پہ ہو بلکہ دوسروں کی مال جان عزت عبرو کی ذمہ داری اور تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے تو یہ ہے وہ انسانیت کا عالمی چارٹر اور منشور جو خدبہ حجت الودا کی صورت میں ہمارے سامنے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جی ناظرین انسانی حقوق اور ان کے سوالات کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملات کیے ان ہی سوالات کے سلسلہ جاری رہے گا لیکن جہاں وقت ہوا ہے ایک بریکہ آپ اپنی رائے کا اظہار info at ikra.tv پر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے کہ اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے کیا حدیں متعین فرمائی ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں اور اس حوالے سے ہماری رفتہ رفتہ رہنمائی فرماتے بھی رہتے ہیں پروفیسر صاحب ذرا اور رہنمائی فرمائیں کہ اسلام کے اندر جو انسانی حقوق ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد شامل ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو نارملز ہوتے ہیں ان سب کو کیسے ایک ہی معاشرے میں ٹریٹ کیا جائے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں دیکھیں اسلام نے تو مسلمانوں کو نظم اجتماعی کے تعلق سے اہم ترین رہنمائی فرام کی ہے مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے اندر ایک نظم قائم کرنا چاہیے جو نظم اسلامی ہو جو اسلامی تعلیمات کا عقاس ہو جو اللہ رب العزت کے حضور جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو جو رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہو آپ کے کردار و عمل کو اپنی زندگیوں میں لاغو کرنے والا ہو ٹھیک ہے تو یہ نظم جب قائم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام تو بات ہی انسانیت کی کرتا ہے یعنی کہ اسلام نے جتنے بھی قوانین دیئے ہیں ہدایات دیئے ہیں اور احکامات اللہ تعالی کے ہمارے پاس موجود ہیں اس میں انسانوں کا ہی خیال لکھا گیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے اور وہ ہدایت انسانوں کے لیے اس لیے ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پہ ہے کیونکہ اس میں باقی مخلوقات کے مقابلے میں ایک شئے کا اضافہ ہے وہ کس شئے کا اضافہ ہے وہ عقل کا اضافہ ہے اور عقل وہ ٹول ہے وہ ذریعہ ہے وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے بندہ خیر و شر میں تمیز قائم کرتا ہے خبیص کو طیب سے ہے اور طیب کو خبیص سے جدہ کرتا ہے تو جب یہ ٹول آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ جب خیر اور شر کا پیمانہ آپ کو قدرت کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے یہ خبیص ہے یہ طیب ہے یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو بس اسی کو بروے کار لانا ہے اچھا اگر انسانیت یہ چاہے کہ وہ خود تیہ کر لے کہ خیر و شر کا پیمانہ کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ایک تو یہ کہ عقل کا دائرہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ یہ تیہ کرے دوسری بات یہ کہ دنیا کے مختلف خطوں میں انسان بستے ہیں اور مختلف خطوں کے بستے والوں کی عقل کبھی بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتی تو عقلوں میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ عقلوں کا اختلاف ظاہر ہے ایک جگہ پہ متفق ہونے نہیں دے گا اور حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے بھائی تو اسی لیے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا جو ہم سب کی فطرتوں کا خالق ہے جو عقلوں کا خالق ہے جو انسانیت کا خالق ہے وہ فاطر السماواتی والرد ہے جس نے ہماری فطرتوں کو بنایا ہماری ذاتوں کو بنایا عالم انسانیت کو بنایا سارے جہان کو بنایا تو اس کی طرف سے وحی اترے گی نازل ہوگی معصوم انبیاء آئیں گے پیغامِ ہدایت انسانوں کو پہنچائیں گے اتا ہوگی کہ وہ یہ فرق واضح کر ہو جائے ان کے سامنے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا خیر ہے کیا شہر ہے اچھا اس حوالے سے بھی رینوائی فرمائے چونکہ ہمارے پاس سوسائیٹی کے دو موڈز ہیں ایک وہ سوسائیٹی ہے جس میں مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے ایک مسلم ریاست کا تصور ہے اور ایک وہ تصور ہے جس میں مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا بلکہ مسلمان کا غیر مسلموں کے ساتھ پی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان دو موڈز میں کس طرح رہا جائے اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کیا حقوق ہیں اور مسلمان کے غیر مسلم کے ساتھ کیا حقوق ہیں ہوں گے اس حوالے سے بھی ذرا تحنمائی فرمائی ہے دیکھیں اگر کوئی مسلم سوسائیٹی ہے مسلم معاشرہ ہے تو اس میں جو غیر مسلم ہیں وہ اقلیت ہیں وہ مائنورٹیز ہیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مائنورٹیز کا خیال لکھیں انہیں سٹیزن شپ کے ایکول رائٹز دیں یعنی وہ اتنے ہی شہری ہیں اس جگہ کے اس سماج کے اس ملک کے جغرافیہ کے جتنے کے مسلمان ہیں تو اقلیتوں کا تحفظ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اور عمومی طور پر سارے مسلمان جو ان کے اردگر دے رہے ہیں وہ ان کو تحفظ کا احساس دلائیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر تاثب برتا جا رہا ہے یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری اس سوسائٹی میں بنتی ہے جہاں پہ ان کا نظم اجتماعی یعنی کلیکٹیو ڈسپلن قائم ہے سیاسی نظم قائم ہے یہ تو وہاں ہے یہ ذمہ داری اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ سٹیزن شپ کے غیر مسلموں کو ایکول رائٹز دیے جاتے ہیں اچھا اب وہ سوسائٹیز ہیں جو کلیتاً مسلم سوسائٹی نہیں ہیں یعنی مکمل طور پر دارالسلام نہیں ہے بلکہ دارالکفر ہیں صحیح ہے جہاں پہ کافروں کی یا نون مسلم کی اکثریت ہیں تو ہم تو تفریق کے ساتھ ہی دیکھیں گے نا ایک دارالسلام دارالسلام بنے گا اور ایک دارالکفر بنے گا اگر کہیں نون مسلم کی اکثریت ہے اور ان کا نظام رائج ہے اور وہاں پہ جمہوریت ہے اس نویت کی اور وہاں کی سربر آوردہ شخصیات منتظیمین اور نظام کار چلانے والے رجال کار جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں تو وہاں پہ تو ظاہرے مسلمانوں کو اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے دیکھیں وہ یہ نہ کریں کہ نون مسلم کے رنگ میں رنگ جائیں ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے نہ یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو جو تعلیمات دے رہا ہے جو کلچر فرام کر رہا ہے آپ اسے نراف کریں تو پھر تو آپ اس مذہب کے ماننے والے ہوئے ہیں آپ تو صرف زبان سے کہنا ہے وی آردہ مسلم سے لیکن عمل سے آپ کا اظہار نہیں ہو رہا ایک تو یہ کہ پریکٹسنگ مسلم رہے اور دوسری بات یہ کہ جب ایک مسلم سوسائیٹی میں مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی جیے اور جینے دو کے اصول پر عمل کرو تو ظاہر ہے جب وہ دارالکفر میں رہ رہا ہے تو وہاں تو بدرجہ اولائی حکم ہے کہ وہ جیے اور جینے دو کے فلسفے پر رہے تو بلا وجہ کی کوئی شدت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے کوئی امتیاز برتنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلمان کو اپنا کردار و عمل زیادہ اچھا رکھنا چاہیے رسول اللہ کی تعلیمات کی زیادہ پیروی کرنی چاہیے تاکہ جو نون مسلم کمیونٹی اس کے آس پاس اور ساتھ رہ رہی ہے وہ اسے متاثر ہوں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب نے رہنمائی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اور آج کے اس دیجٹل ورڈ اور موڈرن سوسائٹیز کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے اندر آمال کی نیک اور اچھے آمال کی بہت فقدان ہے ہمارے آمال سے جو نون مسلم سے وہ متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہوتی تھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں لیتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو دوسرے افراد کو متاثر نہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اسی میں ہماری کامیابی اور فلا ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا چلتے ہیں بریک پر آپ اپنی فیڈ بیک اظہار انفو ایٹکرا.ٹی بی پر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی اسلام میں انسانی حقوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اسی حوالے سے پروفیسر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائے پروفیسر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے کہ انسانی معاشرے کے اندر ہم اس دور میں کیا سبق آپ دینا چاہیں گے کہ کس طرح رہیں جس طرح ہمارا معاشرہ اور مزید بہتر ہو اور مسلمانوں کا ایک جو توازن ہے وہ اور نکھر کر سامنے آئے جی دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا پسپندر میں بات کروں گا کیونکہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کی ذات رحمت علی العالمین ہے اور جو محسن انسانیت ہیں اور ہمارے نزدیک انسانیت کے تصور محسن انسانیت کے حوالے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ایک بات یاد ارکھیں اگر کوئی فرد اچھا انسان نہیں ہے نا تو وہ نیک مسلمان کبھی نہیں بن سکتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے محدث مفسر عالم فازل منطقی فلسفی سب کچھ بن سکتا ہے لیکن وہ ایک نیک آدمی نیک انسان نیک مسلمان نہیں بن سکتا تو نیک مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے دیکھیں پھر بات وہی آگئی کہ انسانیت ایک شرف کا نام ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھیں کہ جب ہجرت کے بعد مدینے کے اندر آپ نے ایک نظم اجتماعی قائم فرمایا ایک ریاست قائم فرمائی اور وہاں پہ اسلامی ہدایات کو عملا جاریوں ساری کیا اسلامی احکامات کو وہاں پہ یہودی بھی ہیں وہاں پہ عیسائی بھی ہیں اور دیگر بہت چھوٹی تعداد میں غیر مسلم دوسرے بھی رہ رہے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برابر کے درجے کا شہری کنسیڈر کیا کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تو ان کو ساتھ ملاتے اور ساتھ ملانے کے بعد ان کو یقین جلاتے کہ پورا اعتماد میں لیتے اور کہتے کہ ہم ذمہ دار ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اس میں معاونت کریں اور میچل انڈرسٹننگ سے کوئی کام کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی طرف سے ایک دو دفعہ بٹرے کیا گیا انہوں نے دغا دیا ایک تاثب کو یہود نے جیسے اپنے ساتھ وہ لے کر آئے لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ کا طرز عمل نہیں بدلہ باوجود دھوکہ دہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں انسانی حیثیت میں انعراف ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں لیکن ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم انسانی اقدار کی پامالی کریں کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو ماننے والے ہیں اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں اور زمین میں اللہ کے گواہ ہیں تو ہمیں تو اللہ رب العزت کے نظام کے لیے انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے پھر جنگوں کا جب موقع ہوتا جب جنگیں مسلط کر دی جاتی اور اسلام دفاعی طور پر میدان میں اترتے مسلمان اور اپنا دفاع یقینی بناتے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا دی بچوں بڑوں اور عورتوں میں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا پیڑ پودے درخت نہیں جلائے جائیں گے حتیٰ کہ اگر کوئی ہربی کافر ایگریشن میں آپ کے سامنے آ کر لڑ رہائے اور اس سے اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے تو اس پر وار کرنے کی اجازت تک نہیں تھی اگر اس کی تلوار چھوٹ کر گر جاتی ہے یا وہ بے بس ہو کے گر جاتا ہے تو مسلمان اپنا ہاتھ روک لے گا آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے جنگ کے عالم میں جب بندہ غضبناک ہوتا ہے اور سر پہ خون سوار ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ تلوار نہ چلائی تو سامنے والا میری گردد مار سکتا ہے یا مجھے زخمی کر سکتا ہے ایسے عالم میں بھی زبط نفس کی اور انسانی اقدار کو فروغ دینے کی عملی مظاہرے کی مثال حکم کی صورت میں اور عملی صورت میں موجود ہے کہ نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنا ہاتھ روک لینا ہے اور یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم ایک جنگ کے اندر ایک کافر سے لڑتے ہوئے اس کے سینے پر آ جاتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے صحیح وہ تھوکتا ہے علی المرتضی اتر جاتے ہیں اب وہ حیران پریشان وہ کہہ رہا ہے اے علی آپ نے یہ کیا کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا کہنے لیکن تُو نے میرے مو پہ تھوک دیا تھا اور یہاں میرے نفس کا اشتیال شامل ہو گیا تھا میں اللہ کی خاطر لڑنے آئے ہوں اپنے نفس کیلئے نہیں اسلام ایگریشن کی اجازت نہیں دیتا اسلام کا فلسفہ اور گنیادی تھیم ہی یہی ہے کہ جیئے اور جینے دو اسلام قطن اس کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اصل میں انسانیت کا علم بردار دین ہی اسلام ہے اور اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور اسلام نام ہے اچھے آمال کرنے کا اچھے افعال انجام دینے کا حسن کردار کا حسن سلوک کا اور یہی اسلام کی کامیابی کی وجہ تھی کہ اسلام چار دانگ عالم میں پھیل گیا چار برے آزموں پہ پھیل گیا اور پھیلتا ہی چلا گیا اور جب حسن کردار کی تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی تو مسلمان پسترین ہوتے چلے گئے تو اچھے کردار اور آمال اور افعال کی انجام دہی ہی اسلام کا منتعاو مقصود ہے کہ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتیں دوستوں دعاوں سے جنتیں نہیں ملتیں اپنے بل پر لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑی نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتیں آدمی سے انسانیت تک آگئے تو سمجھوگے کیوں چراخ کے نیچے روشنی نہیں ملتی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب نے روشنی ڈالی کہ ایک انسان کے مسلمان ہونے اور ایک اسلام میں مسلمان کے کیا حقوق اور فرائض ہیں اور انسانی حقوق کی کیسے پاسداری کی جاتی ہے ناظرین آج کا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے آپ اپنے فیڈ بیک کے اظہار ہمارے صدق کر سکتے ہیں انفو اٹ اکرہ ڈوٹ ٹی وی پر ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی